بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں آپ کا خوصہ باس ملک اور آج کی بات کے ضرورمان آج میں بات کرنا چاہوں گا دبارہ پاکستان کے شاسی صورتحال کے حوالے سے جو روزانہ جو بدلتی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سی مزید میں اپنے قارین کو زامین کو آگاہی جانا چاہوں گا پاکستان کے شاسی صورتحال میں عمران خان صاحب کی کورنمنٹ جانے کے بعد جو روزانہ کی بنیاد پہ جو تبدیلیاں جو ہے ان کے ایک تسلسل جو چلا رہا ہے وہ اس کو جو ہے دیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ملک حالات کی شاسی صورتحال جو کہ کس طرف اور کس صورت میں جو ہے کس طرح جا رہی ہے اس میں صرف یہ ایک چیز جو ہے بنیادی طور پر اپنے جو ہے وہ یعنی میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی شاسی صورتحال میں صرف اور صرف جو ہے ہمارے جو شاسی حکمران ہیں ان کی جو ہے وہ جو مفاد کی جو ہے ایک سیاست ہے سوائے اس کے علاوہ جو ہے عمام کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے عمام کے لیے کوئی اس کا نہیں ہے پاکستان کے عمام جو معاشی مشکلات کا شکار ہے یا ان کو جو مسائل جو ہیں اور پھر پاکستان کی ترقی کا یا پاکستان کی سیاسی استقام کا اسی سے کوئی دلنے صرف جو ہے اقتدار کی جو ہے اور کرسی کی چھینہ چھپٹی جو ہے وہ مین مدار مین مقصود ہے جس کی طرح جو ہے پچھلے ایک سات آٹھ مینے سے جو سیاست چلی آرہی ہے وہ اس کا صرف مدار منشاہ یہ ہے کہ اقتدار حاصل کر لیے آپ اس کو بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو جو ہے اس کی پھیلاؤ کا کیا طریقہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس کے بعد جو خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بھی جو ہے کوئی میں یہ نہیں کہتا دیکھیں اپوزیشن میں ہوتی ہے انہیں جو ہے وہ ہماری ملک کی اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ جی اقتدار کے حصول کے لیے جو ہے ہر بات استعمال کے جا ہے اور صاحب اقتدار پارٹی کو جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرنے دیا جا ہے کہ جس سے جو ملک کی فلاہ ہوئی ہے عوامی بیبود کا جو ہے جو عوامی بیبود کی طرف بچ جائے تاکہ جو عوام میں اس کی جو ہے وہ فٹیج جو ہے اس کے جو پاؤں جو ہے مضبوط نہ ہو سکے اور وہ جو ایسا کام نہ کر پائے جس کی وجہ سے کہ عوام اس کو یاد کریں اور عوام اس کی جو ہے اس چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اس کو یعنی بوٹ دیں اگلے نیکسٹرن میں بوٹ دیں یعنی اپوزیشن کی یہ کوشی ہوتی ہے کہ حکومت کو اس طرح کے ساتھ گندہ کیا جائے کہ وہ آنے والے الیکشنوں میں جو ہے وہ عوام میں جانے کے قابل نہ رہے پاکستان کی اپوزیشن کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوا تھا کہ وہ یعنی اس میں عوام کا یا ملک کے معاشرے کا کوئی اس میں کوئی چیز جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتی پاکستان خان صاحب بھی جو ہے اپوزیشن اسٹم کر رہے ہیں اور اپوزیشن کا بقصد صرف یہی ہے کہ اقتدار کو جو ہے وہ دوبارہ حاصل کیا جائے اور اس کے میں جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے اپنے اقتدار کو بچانے کی شاست گا رہی ہے دیکھ لیں کہ پچھلے جو ہے ڈیڑھ مہینے سے وہ سلسل عوام کو جا ہے وہ ایک ایشو کے اوپر جا وہ اور ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ میڈیا ہے سوشل ہو یا جو ہے الیکٹرونک لائف سٹریم میڈیا جتنے بھی سارا آپریٹ میڈیا جو ہے وہ کس چیز کی پیوشے بہت ہے بہت اہم تائن آتی جی بہت اہم تائن آتی دنیا میں ہر ملک کی آرمی موجود ہے ہر ملک کے آرمی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیف بھی ہوتے ہیں اور ان کی تائنیتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آج تک کسی بھی جگہ پہ ایسا جو ہے وہ تذکرہ سننے میں نہیں آتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور آج آرمی چیف کی تائن تائن آتی یہ ابھی جو ہے اس سے شروع ہوگی اس سے پہلے یہ کوئی اتنا زیادہ اس کی اوپر نہیں تھا شروع کے جو آرمی چیف تھے وہ تائنات ہوتے بھی رہتے تھے اور جو ہے کوئی اتنا زیادہ ان کی اوپر نہیں دیا ہوتا تھا لیکن جب سے میں یہ چیز دوبارہ جو ہے اپنی جو ہے وہ یاد کراتا جوں کہ میں ہر بار یہ کہتا ہوں میں بار بار میں شروع سے میں نے یہ آرز کرنا شروع کہتا ہوں کہ سینئر ترین جو ہے سینئر موس جو ہے جتنے بھی ہمارے جو ہے کوئی بھی اس کا جو ہے وہ سربراہ اس کو جو ہے وہ بقرد کیا جانا چاہیے سینئریٹی تک جاتے ہوئے اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر سکے تو یہ ہمارے پھر اداروں کا جو ہے وہ بہت بڑا قصور ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اداروں کے اوپر جو ہے وہ لوگ اتنی شرر ایڈی بے کیسے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی ادارے کو ہیڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان کی جگہ پہ جو ہے کسی جونئر کو جو ہے وہ باگڈور جو ہے دینی پڑتی ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک ناکامی ہوگی جو ہے وہ ادارہ جاتی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ یہ بہت بڑا ہمگلی اٹھتی ہے کہ جو ہے اداروں کے جو ہے سربراہ جو ہے سینئر موس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے تو ان کی تربیت جو ہے ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے عمل میں جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ سکین نہیں کیا گیا اور وہ کیسے وہ جو ہے ایک نائل آدمی جو ہے یا ایک کم فیم آدمی جو ہے یا ایک اتنا پوٹنچل آل آدمی جو ہے وہ کیسے جو ہے اوپر چلا گیا تو یہ چیز جو ہے بہرحل دیکھنی پڑے گی اور دیکھنا چاہیے لیکن ابھی جو ہے وہ موجود ہے اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ آرمی چیف کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ میں نے آنت اگراؤنڈ جو ہے ہو چکا ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے سینئر موس جو آدمی کو ہی جو ہے وہ جو ہے وہ کیا جائے گا میں سمجھوں یہ بہت اچھی بات ہے اس سے پہلے میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ سیاسی اداروں میں جو خاص طور پر اداروں میں جو ہے سیاست کی جو بداخت ہے ارمی میں ہو ادلیہ میں ہو آتا کہ نیب میں ہو ایف آئی میں ہو سی آئی اے میں ہو پولیس میں ہو ریلوی میں ہو صحت میں ہو تعلیم میں ہو کہیں بھی بھی ہو جب آپ اداروں میں جو خاص طور پر جو ہمارے اداروں میں جو سیاسی ونگز موجود ہیں جب تک یہ ونگز موجود ہیں پاکستان کے اداروں سے کسی بھی طرح جو ہے وہ یعنی ان کی سیاسی پشت پناہ ہی جب تک ختم نہیں کی جاتی تو اداروں میں کام کرنے کے جوہاں وہ میار جوہاں کبھی بہتر نہیں ہوگا یہ ایک بلکل جوہاں یعنی ہنڈر پرسنٹ جوہاں کنفرن ایک فیکٹ ہے جس کے اوپر جوہاں وہ کوئی دورائی جوہاں میں سمجھتا ہوں کہ انگر کوئی دیتا ہے تو وہ اس کی وہی والی بات ہوگی کہ اس کو کوئی مفاد حاصل ہے اور وہ اپنے مفاد کو جوہاں وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے رہتا ہے اگر آپ بغیر مفاد کے بات کرتے ہیں پاکستان پاکستانی اداروں کی صرف جواد بات کرتے ہیں تو کسی ادارے میں کسی سیاسی ادارے کا کوئی جوہاں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اس کی جوہاں یعنی برانچ ہو اس کا جوہاں وہ کوئی جوہاں اس میں کوئی بداخلت ہو یا جوہاں جیسے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے جوہاں پاکستان ریلوے ہے خاص طور پر پی آئی ہے پی آئی کو کس نے جوہاں تباہ کیا ہے پیائی کو سیاست نے تباہ کیا سیاسی تائنایتوں نے تباہ کیا ریلوے کو کس نے کیا سٹیل مل کو کس نے تباہ کیا انہی چیزہ سیاسی اور جب آپ کسی سیاسی ایسے بندے کے خلاف کوئی کروائی کرنا چاہتے ہیں جو بدنوان نائل ہے ٹھیک ہے تو اس کی پیچھے سیاسی پشتپناہی جو موجود ہوتی ہے وہ فوراں آڑے آ جاتی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش شروع جاتی ہے اور اس طرح اس کو بچا کے ادارے کو نقصان بچا لیا جاتا ہے لیکن انہائل شخص کو جو ہے پولیس میں یہی عالم ہے پولیس میں شہسی جتنے بھی لوگ ہیں شہسی لوگوں کی جتنے بھی کریمیلز ہیں وہ شہسی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں شہسی جو ہے وہ پولیس و ڈپارٹمنٹ کو اپنی اختیار اور اقتدار کی وجہ سے ان کو مجبور کر دیتے ہیں اور ان کی وہ پوشپرائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں جتنے بھی ہمارے اداروں میں شہسی نداخلت کا جو ہے آرمی میں بھی یہ چیز ہے آرمی چیف جو سینئے اور آدمی ہے بس ختم ہوگی بات ختم ہوگی لیکن اب جب نیچے والے کو لگائیں گے تو لازمی بات ہے اس کو آپ اپنے کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے آپ کو دیکھیں سینئر جو ہے ان کو ہم نے نہیں کیا ہم نے آپ کو جو پرموٹ کیا ٹھیک ہے تو آپ ہمارے مفادات کا کیا رکھیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو کیا تو لازمی بات ہے وہ انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کرنا پڑے گا اور وہ کریں گی ٹھیک ہے تو یہ چیز میں بڑی اہم ترین چیز ہے کہ اداروں میں جو ہے سیاسی نداخلت کو جو ہے ختم کیا جائے اور اس میں جو وزیراعظم صاحب کا جو ہے وہ کردار اور وزیراعظم کا استقاق جو اس کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے اس میں کوئی کے وزیراعظم کی ضرورت نہیں ہے ادارہ کا جو ایک سربراہ ہے بس ایک ٹرن آ رہی ہے ٹھیک ہے جب اگلہ ریٹائر ہوتا پیچھ رہا اس کا سربراہ ہو اس میں کسی بھی وزیراعظم کی یا سندارتی استقاق یہ استقاق یہ ہی استقاق ہمارے ملک کو تباہ کر رہا ہے انہیں صرف اپنے مفاد کا استقاق حاصل ہوتا ہے ہم ملک یا معاشرے کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم ملک یا معاشرے کی جو کیا کریں تو اس سے استقاق کو ختم کیا جائے قانونی طور پر اس کو آئین سے اس کو ختم کیا جائے تاکہ آنے والے جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کے کا یہ تنازہ ختم ہو جائے اس کے بعد مزید ابھی یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ اس کی لانگ مارچ میں جو ہے چیف کی تانہیتی کا بھی تھا جی جو ہے وہ آرمی چیف نائل اور خاص طور پر زمانتوں پر شخص ہیں وہ نہ ملدہ کریں تو زمانتوں پر جو شخص ہیں وہ اگر وزیراعظم کی شیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں تو وہ پھر اس کا تانہیتی کر سکتے ہیں چیزی سی بات ہے ٹھیک ہے یہ پہلی چیز ہے کہ نائل اپنا ایک شخص زمانت پر یا جس کے خلاف کیسے چار رہے ہیں وہ اگر قومی اسمبلی کا بیمبل بھان گیا تو یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے غلطی ہے الیکشن کمیشن کے اکمانین کی جو ہے اس کی ان کی گریفت نہیں ہے ان کی وہ ڈھیلیں ہیں اور امی خانی ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اگر الیکشن کمیشن سے اس چھلنے سے یہ جگر جو نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے ایک بندہ زمانت پر ہے یا جو اس کے اوپر جرا الیگیشنز ہے اور وہ کیسے جو ایک ملک سب سے سپریم درین سیٹ پر تک پر کیسے کوچا تو یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن میں یہ چیز غلطی ہے الیکشن کے پروسس میں یہ غلطی ہے وہاں سے اس کو دور کیا جائے کہ جس شخص کی اوپر الیگیشنز آ جاتی ہے چلیں جی کوئی ایک سا چوالیس کلک کو کیس ہے یعنی یہ جلسے جلوسوں کا کیس ہے یا اس قسم کے کوئی چیز کیسز ہیں ٹھیک ہے یہ سیاسی نویت کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے لیکن جس شخص کے اوپر قتل کا کیس ہے تین سو دو اس کے اوپر الزام ہے جس کے اوپر واضح طور پر جا ہے وہ خرد مورد کے الزام آتے ہیں اختیارات کے ناجاز اختیار کا استعمال کا جا ہے وہ ہے اس کے اوپر منی لارڈنگ کے کیسز ہیں اس کے اوپر یعنی لوٹ خسوٹ کے بہت سارے کیسز ہیں اس کے اوپر دھخہ دے ہی کیسز ہیں تو ایسی شخص کو آپ کس طریقے کے ساتھ جب تک وہ کلیر نہیں کر پاتا آپ اس کو الیکشن میں کیوں لینے دیتے ہیں جب الیکشن میں بلکہ صاف شفاہ آدمی کو جب آپ الیکشن کے لیے فاروڈ کریں گے تب بھی جا کے وہ ممکن ہوگا تو الیکشن کمیشن دالتے ہیں فیصلے محفوظ رکھ چھوڑتی ہیں چھے چھے میں انگلینڈ میں انہوں نے کہا جی تیسزار میں جبا کرائیں جو آپ نے عدالت کا ٹائم استعمال کیا ہے اور جو عدالت کا ہوا ہے وہ کریں اور جو دوسری بدی پارٹی اس کو بھی وہ بھی کریں دوسری پارٹی کو بھی آپ پیمنٹ کریں اور اس کے بعد جانب دیکھتے ہیں الٹوا کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ چیزہ ہے اسے عدل کہتے ہیں یہ عدل کا ایک طریقہ کار ہے جو بات ہے اگر بہت چاری بات ہیں اگر وہ بات شرعی طریقہ ہے بہت لمبے نا کریں توڑے بہت پرس کو دیکھیں اگر دونوں طرح سے وہ بات ہے میں سچوں میں سچوں میں سچوں تو قرآن صرف رکھیں اس کے اوپر ہاتھ رکھو ہیں جو قرآن شرعی طریقہ کہا رہے کہ ٹھیک ہے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ آپ اس چیز کا جو ہے اگر قرآن پر اللہ پچھوڑ دیں ٹھیک ہے پھر 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 کر دیں ٹھیک لیکن اگر کوچھ ایسے جرائم جو جرائم جو جن کی تحقیق کو تفتیش ہو سکتی ہے اور وہ دقیقے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے اب نواز شریف نائل ہے ٹھیک ہے عدالت نہیں تھا سپریم کورٹ نے اس کو نائل کی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کا پرائم میسٹر ایک نائل اور مجرم شخص جو پر ثابت درم ہے اس پاکستان کے خرصے پاکستانی سرمایہ پاکستانی ٹکسز پاکستانی خزانے کو استعمال کرتے ہیں یہاں سے جا کے مشاورت کرنے کے لیے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ توہین ہے نہ صرف پرائم نیسٹر ہاؤس کی نہ توہین ہے سبیلیم کورٹ کی عدلیہ کی توہین وں طریقہ تو بلکل باہر ہونے والی بات ہے اور اس کے ایکشن نہیں ہو رہا کوئی ایکشن کمیشن نہ کوئی عدلیہ کو بات کر رہی ہے میڈیا کے اوپر ہلگیر کی بات ہو رہی ہے میں نے پہلے سے اس کی پر ارز کیا کہ یہ کوئی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ پڑتی ہیں چیز سمجھ ہمارا معاشرہ سمجھ ہمارا سموٹرس بات ہمارا سموٹرس اس چیز کو سمجھ ٹھیک ہے سرخانی خزانے بیرہمی کے ساتھ استعمال اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر نا ٹھیک آپ لوگ کریں ٹھیک ہے ایک سمپی بات یہ ساتھی سی کوئی کزیہ نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہمارے آرمی ہر جرنیل جرنیل ہے کبھل قدر آدمی ہے ٹھیک ہے مل کے سارے جو آگے چلے گی سمپل سی بات تھی اس بات کو ڈراما بنانے کا سیاسی ٹائم پیرڈ کو چیٹنے اور آگے اپنے کو لے جانے کا جو ہے وہ اکتر کا ہے ٹھیک بھاکی تھوڑا سا ٹائم گزار لیا کافی ٹائم گزار لیا تھوڑا ٹائم رہ گیا آگے یہی اسی طرح کی باتیں ملانگ مارچ اور آگے باتیں کر آگے مزید کوئی ایسا کزیہ کوئی ایسی کہانی گھڑی جائے جس مزید مہینے دو مہینے وہ اسی کزیہ پہ گزر جائیں گے یہی بک بک بسات کرتے ہوئے ٹائم گزر جائے گا اور جو ان کا ٹائم فریم ہے وہ پورا ہو جائے گا ٹائم فریم پورا جائے جائے گا تو ان تمام طرح چیزوں کو دیکھتے کسی نے پاکستان کی بارے میں بات کی پاکستان صاحب ہو یا دیگر کوئی صاحب ہو ٹھیک ہے ابھی میرا سوال ہے جائے 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 تائناتی بھی ہوگی اب اس سے کیا پاکستان کی مریشت کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سوال کا جواب جس سی پاس ہے وہ خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو اس چیز کا جواب دیں کہ اس تائناتی سے پاکستان آیا ڈالر اس کی قیمت کم ہو جائے پاکستان کی کرنسی اپ ہو جائے گی پاکستان جتنے بیرون کرسیں ہیں ان میں تخفیف ہو جائے گی پاکستان کی معاشی صورت بہتر ہونے جیسے پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی پاکستان میں سونے کا ریٹ گر جائے گا اور دیگر روزگار کے دروازے کھل جائیں گے روزگار لوگوں کے اگر کوئی ایسا فرق پڑتا ہے میڈیا داد ہو جاتا ہے عرشد شریف اس کا خون بدرہ لے لیا جاتا ہے اس کی شہادت کا یعنی جس چیز کے لئے انہوں نے شہادت دی جو کریمینلز تھے جن کو ایکسپوز کر رہے تھے وہ ایکسپوز ہوئے ان کو سزا ہوئی اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن آنے پر بقتوں میں میں بات کروں گا کہ ہمارے سیاست دان صرف زبان سے عوام کا نام نہیں